ترتبط چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراترپاٹھی بڑی خبر سے اس بولٹن کے شروعات ہم کریں گے سپورٹ فکسنگ میں بھسے راج کندرہ کے مشکلیں آج اور بڑھ سکتی ہیں بی سی سی نے کندرہ مسئلے پر چرشا کے لیے آج امرجنسی میٹنگ بلائی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ اگر کندرہ پر آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو راجستان رویلز کو آئی پیل سے باہر کیا جا سکتا ہے جبکہ اس سے بچنے کے لیے فرنچائزی نے کندرہ سے دوری بنانی شروع کر دی ہے راجستان رویلز نے گھوشنا کی ہے کہ کندرہ کو اگر کسی بھی نیم کے لنگن کا دوشی پائے جاتا ہے تو فرنچائزی میں ان کے شیئر زبط کیے جا سکتے ہیں بی سی سی آئی کاربائی کر سکتی ہے اگر دوشی پائے جاتے ہیں راج کندرہ آپ کو بتا دیں راج کندرہ کی گیارہ فیصدی کی حصے داری ہے راجستان رویلز میں لیکن یہاں پر اسپورٹ فکسنگ کے جو آروپ لگے ہیں راج کندرہ کے اوپر اسے دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی کی ایمرجنسی میٹنگ آج بلائی گئی ہے سیدے رکھ کریں گے ہماری سمبادداتا پائل کا جو اس وقت تاج ہوتل کی باہر سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی تاج ہوتل میں بیٹک شروع کی جانی ہے پائل سب سے پہلے بتائیے ہمارے درشکوں کو بی سی سی آئی کی بیٹک کتنے بجے سے شروع ہوگی چترہ یہ بی سی سی آئی کے جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے یہ صبح گیارہ بجے سے اسی ہوتل تاج ہوتل سے شروع ہونی ہے اور یہاں پر کچھ اہم فیصلے لینے ہیں بی سی سی آئی کو جس میں سے سب سے اہم فیصلہ یہی ہے کہ راج کندرہ اور راجستان رویلز کا کیا ہوگا بلکل راج کندرہ اور راجستان رویلز کا کیا ہوگا اب اگر ہمارے درشکوں کو پہلے آپ جانکاری دے پائیں کہ بی سی سی آئی اور آئی پل کے جنیم بنائے گئے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی فکسنگ کے آروپوں میں لپت پائے جاتا ہے تو کس طرح کی کاربائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے دیکھیں اگر فکسنگ کے فکسنگ میں کوئی پائے جاتا ہے یا پھر بیٹنگ جو کی ان لیگل ہے بھارت میں اس میں اگر کوئی پائے جاتا ہے یا کسی بھی طرح کا دوش کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی فرانچائزی کے ساتھ پائے جاتا ہے تو سیدھے سیدھے ٹومینیشن کی بات اٹھتی ہے تو یہاں پہ جو راج کندرہ ہے جن کے اوپر آروپے کے انہوں نے قریباً ایک کروڑ روپے کی بیٹ لگا یہ خود کے ٹیم کے اوپر پچھلے تین سال کے آئی پیل میں جنہوں نے جو پولیس سوتروں کے مطابق جنہوں نے شاید انہوں نے یہ قبول بھی کیا ہے کہ وہ بیٹنگ کرتے تھے تو ایسے میں یہ اوپشن بھی ہے بسی سی آئے کی پاس کہ وہ راجستان رویلز فرانچائزی کو بھی ٹومینیٹ کر دے اور راج کندرہ کو قریباً پانچ سال کے لیے بین کر دے پر جہاں تک یہ نیاموں کے حساب کی بات ہے تو وہاں تک جب تک آروپ ثابت نہیں ہوتے تب تک یہ بھی کیا جا سکتے ہیں کہ راج کندرہ کو ترہای سسپینٹ کر دیا جائے یہ بسی سی آئے ٹومینیشن کی جو بات ہو رہی ہے پھر بھی ان کے خلاف بھی بہت سارے دستوی سے جس میں دیکھتا ہے کہ وہ تیم پرنسپل تھے تیم اونر تھے تو ایسے میں بی سی سی آئے کیلئے بہت ایک اہم فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں راج کندرہ کو لے کے بلکل دیش بھر کی نگاہیں اسی بات پر ٹکی رہنے والی ہیں اور جو نیام ہے اس کے لیون پوائنٹ ٹو نیام کے مطابق اگر فکسنگ کے آروپوں کے تحت کوئی دوشی پایا جاتا ہے تو اسے نیلمبت کیا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے آج سبھی کی نگاہیں اس بات پر کی بی سی سی آئے کے اس بیٹھک سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بہت شکریہ پائل آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے